غریب بننے کا کورس نہیں کر سکتے تو امیر بننے کا کر لیں توبہ 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 ہرگیز نہیں مال فتنہ ہے دنیا کی محبت میں مبتلا کرتا ہے مال صدقہ کرنے نیکی کمانے کا ذریعہ بھی تو ہے مال غرور پیدا کرتا ہے مالدار کی بات کریں تو حضرت عثوان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال بھی تو ہے صبح شام دن کے لیے مال اٹانا دوسروں کی مدد کرنا کیا یہ مثال نہیں مگر آج کل کے مالدار دھوکے باز ہوتے ہیں کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں حرام کا مال کھاتے ہیں غربت بھی تو جرائم کی طرف لے جاتی ہے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا ڈالتی ہے چوری، ٹاکا، حسد، کینا بہت ساری بیماریاں غربت سے جنم لیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر، مختاجی اور غربت سے پناہ مانگی ہے مال، قارون بنا سکتا ہے مالدار حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو تھے مال و دولت، عزت شوہر، شورت، بادشاہت سب کچھ تھا مگر اپنے رب کے مقربین بندوں میں ٹھہرے میری بہین، مال، شوہرت، دولت سب تباہی ہے تباہی جانتی ہو جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں سے صدقہ کرنے والے داہل ہوں گے ہاں، بس گزارا ہو جاتا ہے اتنا کافی ہے نا اوپر والا ہاتھ نہیں ہے تو کیا کریں مگر اوپر والا ہاتھ بہتر ہے اس سے مختاجی کی زندگی کو تقوی کا نام مت دو دین میں حج لازم ہے اگر استطاعت ہو تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو پر حج تو زندگی میں ایک بار مگر اللہ نے اپنی زمین کی سیر کرنے کا بار بار حکم دیا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے ان جگوں کو کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا اور اللہ کی بنائی دنیا کو دیکھنا اس پر تحقیق ریسرچ کیا یہ ہم پر لازم نہیں کیا اس کے لیے مال نہیں چاہیے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے مگر میں نے تو اللہ کی سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا مجھے کسی کی محتاجی پسند نہیں ہے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے میری بہن محتاج تو آپ ہو یہ لباس جو پہن رکھا ہے اس کا دھاگہ کس نے بنایا کبھی دوا بھی تو لینی پڑتی ہے نا ڈاکٹر سے کہ احسان بیج بہتا ہے تمہارے لیے کیسے کہہ سکتی ہو کہ کسی کے محتاج نہیں اللہ کا بنایا یہ سسٹم ایسا ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس کا اطراف کرنا پڑے گا مگر دوسروں کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہ ہو دوسروں کا غصہ مجھ تک پہنچ جائے یا مجھے رسک ملے تو ان کا رسک کم ہو جائے ایک سانس لو اور باہر نکالو کیا تمہیں ڈر لگا کہ تم نے آکسیجن زیادہ لے لی یا دوسروں کے لیے کچھ نہیں بچا نہیں نا جس طرح آکسیجن اللہ کا رسک ہے ایسے ہی مال اللہ کا رسک ہے یہ آتا ہے اور جاتا ہے اس میں ہمیشہ فلو رہتا ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے اب سانس لو اور اس کو روک لو باہر مند نکالو دم گھٹ رہے دیکھا مشکل لگا نا یہی حساب مال کا ہے مال آتا ہے تاکہ آپ دے سکیں یہ آنے اور جانے کی چیز ہے آپ کا رسک دوسروں کے ذریعے آ رہا ہے دوسروں کا رسک آپ کے ذریعے جا رہا ہے اس سسٹم کو ایسے ہی چلنا ہے ایک فلو کے ساتھ جو اس کو گن گن کر روک لے گا یا جمع کرے گا اس کے لیے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اب سانس صرف باہر نکالو اور اندر مت لو ایسے ہی صرف باہر دیتے رہنے سے اور خود کو محتاجی پہ رکھنے سے یہ بھی ہمارے دین کے دیئے ہوئے اعتدال کے خلاف ہے اپنی ذات پہ سے یہ لگانا تاکہ آپ دوسروں کے لیے نفع بخش بن سکیں ابتداء اپنی ذات سے اپنے گھر والوں سے کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے نہ اسراف نہ کنجوسی درمیان کا رستہ ایواد و رحمان کی خوبی ہے ان کی ٹھیک ہے ان ساری باتوں کی سمجھ آگئی اگر میرے پاس کوئی ٹگری نہیں ہے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے میاں میرا نہیں کماتا اور مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں جائنٹ فارملی سسٹم ہے بچے چھوٹے میں کہاں سے مال کماؤں مال کہاں سے آئے کبھی تمہیں یہ فکر یا پریشانی لاحق ہوئی کہ آکسیجن ختم نہ ہو جائے کم نہ پڑ جائے کل کیسے آکسیجن لوں گی نہیں نا جس طرح اس کے ختم ہونے کا ڈر نہیں ایسے ہی اللہ نے انسانوں کے لئے بہت رزق اتارا ہے اگر حضرت آدم سے لے کر خیامت تک کے لوگ سب ایک میدان میں جمع ہو جائے لوگ نہیں جن اور انسان دونوں اور میرا رب سب کی حجات پورا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کبھی بھی نہ ہوگی جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈاؤنے سے اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ رزق لے جاؤ اور صرف ان کو دے کے آنا جن کے پاس کوئی ڈگری ہوگی یا جن کے پاس کوئی اچھی جاب ہوگی یا جو کمارے ہوں گے باقیوں کو رزق مت دینا نہیں آسمان کا حساب کتاب ایسے نہیں چلتا اصل چیز آپ کو رزق بڑھانا ہے اس میں برکت چاہیے تو اپنے سوچ گمان اور اللہ پہ توقع کو بڑھا دیں اور یہیں کام ہم آپ کو اس اکیس دن کے کورس میں کروائیں گے مگر کیسے یہ اکیس دن کا چیلنج ہے روزانہ تمہیں ایک ویڈیو دیکھنا ہوگی کس وقت جب بھی دیکھ لو چوبیس گھنٹوں میں سے پس ایک ویڈیو دیکھنے کا وقت نکالنا ہوگا وقت نکالنا مشکل ہے ٹھیک پانچ منٹ صبح پانچ منٹ شاپ کو نکال لینا ہاں جو اس میں دیا گیا چیلنج ہوگا اس کو پورا کرنا لازم ہوگا تب ہی ریزرڈز دیکھ سکیں گے نا اچھا تو کیا یہ کورس کر لینے سے راتو رات امیر ہو جائیں گے بینک اکاؤنٹ سارا بھر جائے گا نہیں نہیں ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے دیکھو دعویٰ ہمیشہ ڈاکٹر دیتا ہے مگر شفاہ اس پر رب کی ذات ڈالتی ہے یہ کورس آپ کی سہولت کے لیے حصے آپ بہت سارے راستے اور طریقے سمجھیں گے آپ کا مائنڈ سیٹ بدلے گا اور جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے ایسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ خود پہ کام کر لیجئے استقامت کے ساتھ تو میرا رب قادر ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ کو بھی بھر دے وہ رازق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں فری میں ہے نہیں فری نہیں وقت کی قیمت ہوتی ہے اور ان کورسز کی تیاری میں وقت لگتا ہے وقت کی قدر و اہمیت ہمیشہ ہے اور رہے گی مگر یوں سمجھ لو کہ روزانہ کا ایک پاؤنڈ ہے that's all you have to pay آپ اس کی ادائیگی ٹوٹل تھرٹی فائیو ہے ایک کس دن کے چیلنج کے لیے لیکن اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کر لیں تو تھرٹی پاؤنڈ ہے اور اگر دو لوگ مل کی ادائیگی کریں تو ففٹی پاؤنڈ فرٹھو ازدانی روپے میں چار ہزار اور اگر آپ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں تو تین ہزار اور اگر دو لوگ مل کی ادائیگی کریں تو صرف پانچ ہزار روپے چلو اتنے میں تو ایک سوٹ آتا ہے اس کی قیمت میں یہ کورس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں جی ہاں یہ آپ کی بیسٹ ایور انویسمنٹ ہوگی ہر ماہ کی پانچ تاریخ انگلش اور دو دونوں آپشن اویلیبل ہیں آپ اس لنک پہ کلک کیجئے یا جو اس ویڈیو کے ساتھ دیا گیا ہے اور ہم سے رابطہ کیجئے آج ہی گھر بیٹھے یہ کورس کیجئے موسیقی 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 موسیقی